روشنی سب کے لیے گفتار ہے اس کے جو آمال و افعال ہیں اور اس کے کردار کے جو اثرات ہیں ان اثرات کو ان آمال کو ان افعال کو ان اقوال کو اور اس کی سوچ اور فکر کو بھی کیوں اتنا امتیاز بخشا گیا یا تذکرہ جب کیا گیا تو کہا گیا کہ بندہ مومن جو ہے اس کا کردار اس کے افتار جو ہیں اس کی سوچ اس کی فکر جو ہے وہ باقی انسانوں کے مقابلے میں ممتاز ہوتی ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس کے زندگی کے ہر پہلوں میں جو میں تذکرہ کر رہا ہوں چاہے وہ افکار ہوں چاہے وہ اظہار ریبیان ہو چاہے اس کا کردار ہو اس میں اس کا عقیدہ جہاں کر رہا ہوتا ہے انسان کا عقیدہ اس کی سوچ و فکر اور اس کی گفتار کے ساتھ ساتھ اس کے عمال کے ساتھ ساتھ اس کا جو ظاہری وجود ہے اس میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے عقیدہ جتنا پختہ ہوتا ہے انسان اتنا زیادہ اپنے عقیدے کا عقس لے کر لوگوں کے سامنے دنیا کے سامنے آتا ہے اس لئے کہا گیا نا کہ مومن تو وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آجائے جب پہلی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لئے مسلمانوں کی قافتے کو روانہ فرمایا تو وہاں جانے سے پہلے نصیت فرمائی تھی اسی کردار کے حوالے سے نصیت فرمائی تو یہ حقیقت ہے کہ جو کفار تھے مکہ مکرمہ کے وہ پہاڑوں کے پیچھے سے چھپ کر دیکھا کرتے تھے ان کو مسلمانوں کو عبادت کرتے ہوئے اور وہ ان کے کردار اور ان کے عمل سے متاثر ہو کر ایمان لانا شروع ہو گئے تو بندہ مومن کا کردار یہ ہوتا ہے اس کے عمال یہ ہوتے ہیں کہ اس کے قدار اور اس کے عمال کی بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس دین کی سربلندی کو تسلیم کرتے ہیں تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ایمان باللہ کے سمرات بڑا خصوصت موضوع ہے انسان کا یقین اللہ تعالیٰ پہ ہے اور پھر اس کے سمرات اس کی ذات پر کیا ہوتے ہیں یہ ہم جانیں گے آج کے جو ہمارے جید علماء کرام حضب معمول ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں اور میں ان کا تعروف جب بھی آپ سے کرواتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ہمارے آپ کے سب کے استاد ہیں اور خاص کر دین کی حوالے سے دینی تعلیمات کی حوالے سے ہم ان سے سیکھتے ہیں جانتے ہیں میرا منصب جو ہے وہ سوال کرنا اور سوال کرنے کی نزبت سے جاننا کہ دین ہمیں کہاں کہاں کیا کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے اور یہ الحمدللہ ہماری رہنمائی فرما تھی ایک طبیل عرصے سے ہمارے ساتھ پہلی شخصیت یہاں پر تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب اسرانکم جرام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اور دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم علامہ احمد سعید نورانی صاحب اسرانکم جرام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ سر پہلا سوال آپ سے ہم نے بات کی تھی کہ چاہے انسان کی سوچ ہو چاہے اس کی فکر ہو چاہے اس کا کردار ہو چاہے اس کے اقوال ہو سب سب سے پہلی بتائیے کہ ایمان باللہ کی جو سمرات ہیں اثرات ہیں وہ بندے مومن کی سوچ اور فکر پر کس طرح مرتب ہوتے ہیں اس کو کیسے تبدیل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ علی وآلہ 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 دیکھیں شاید بھئی ایمان باللہ ہر حال میں فروٹ فل ہے ہر حال میں بار آور ہے اس کے سمرات اس کے اثرات انفرادی سطح پر بھی نمودار ہوتے ہیں اجتماعی سطح پر بھی نمودار ہوتے ہیں بندہ مومن کی افکار اور آرامیں بھی نمودار ہوتے ہیں اس کے کردار میں اخلاق میں رویوں میں عمل میں ہر سطح پر ایمان باللہ کی اثرات ظاہر ہوتے ہیں اس کے سمرات نظر آتی ہیں تو ہم اگر جو ہے ابھی چونکہ سپیسیفائی ہے آپ کا کوسٹن جو ہے کہ ایمان بللہ کے سمارات فکر پر افکار پر آراء پر سوچ پر تو دیکھیں بندہ مومن کی سوچ پر ایمان بللہ کا سب سے پہلا اثر تو یہ ہے کہ ایمان بللہ سے آدمی میں حریت فکر پیدا ہوتی ہے آزادانہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک خدا واحد خدا واحد جو ہے ایک خدا صرف اس کا بندہ ہو کر وہ اقبال نے جو کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو یہ یہ آزادی ہے یہ آزادی جو ہے یہ اصل میں میں نے یہ شیر آگے پڑھنا ہے خوف پر بھی پڑھوں گا یہ تو اصل میں بیسکلی خوف کے بارے میں بھی ہے اور بیسے اقبال نے یہ سجدہ کا اور آگے سجدے ہے لوگ اس کو جمع کر کے پڑھتے ہیں لیکن جو اصل اقبال کی کلیات میں وہ یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات اب یہ دیکھیں کہ بندے کے اندر سوچ خود قرآن مجید فرقان ویدونی اللہ تعالی نے مثال بھی بیان فرمائی داراب اللہ مسلن رجولن شفی شرقاؤ متشاکسونہ و رجولن سلمن لی رجولن حل یستویانی مسلہ اللہ تمہیں مثال بیان فرماتے ہیں ایک ایسے آدمی کی جس میں کئی بدخو آقا شریک ہوں کئی بدخو آقاوں کا غلام ہو اور ایک وہ بندہ جو صرف نرے ایک مولا کا ایک آقا کا ہو کیا دونوں کا حال یکسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا دونوں کا حال برابر نہیں تو جو بندہ مومن ہوتا ہے چونکہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے ایک اسی کی سن رہا ہوتا ہے تو وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتا جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں ان کی فکر میں انتشار ہوتا ہے کس کی مانیں کس کی سنیں کون صحیح ہے کون غلط ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنے والا ہے وہ یکسو ہوتا ہے وہ یکسو ہوتا ہے وہ ایک خدا کی بات مان رہا ہوتا ہے اسی کی بات پر چل رہا ہے جو اس کے پیغمبروں نے بتائی جو اس کے ملائکہ اور جو اس کے انبیاء کرام علی مسلم اور آسمانی کتابیں ہیں وہ ان میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ان کو مان رہا ہوتا ہے اور ان کی روشنی میں اپنی حیات کا سفر تیہ کرتا ہے وہ جو رہنمائی لیتا ہے وہ یہاں سے رہنمائی لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کے نور سے منور ہوتی ہے اس کی فکر تو ایک تو آزادی ہے اس کی فکر کے اندر انتشار نہیں ہے پھر خوف نہیں ہے اس کے اندر وہ بے خوف ہوتا ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو قرآن میں اللہ والوں کی نشانی بیان ہوئی کہ جو اللہ والے ہیں سن لو انہیں کوئی خوف بھی نہیں اور وہ غم بھی نہیں کرتے تو بے خوف فکر کے اعتبار سے سوچ کے اعتبار سے خوف کا پہلا تعلق تو بندے کے قلب و ذہن کے ساتھ ہے خوف پہلے یہاں آتا ہے پھر اس کے اثرات ظاہر ہوتی ہیں تو جو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھنے والا ہے اس کے اندر یہ خوف نہیں ہوتا وہ خوف سے اور غم سے آزاد ہوتا ہے یعنی وہ ٹینشن فری ہوتا ہے اس میں ڈپریشن نہیں ہوتا اس میں انگزائیٹی نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے برکت حاصل کر رہا ہوتا ہے اس کا دل توہم سے پاک ہوتا ہے توہمات سے بھی پاک ہے اور ہر طرح کے وہم سے خرافہ سے پاک ہے سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل قرار پاتے ہیں چین پاتے ہیں تو چونکہ اس کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوتا ہے تو ایمان باللہ کا یہ سمرہ ظاہر ہوتا ہے اللہ کی یاد کی برکت سے کہ بندہ ہر طرح کے غم سے آزاد ہوتا ہے ٹینشن سے آزاد انزائیٹی سے آزاد تو ایمان باللہ کے اثرات بندے کی سوچ پر ہر طرح مرتب ہوتے ہیں سوچ پر جب یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں ہر طرح کے انزائیٹی سے فکر سے وہ آزاد ہوتا ہے تو اس آدمی کو طبیعی اعتبار سے بھی آپ فیٹ کہتے ہیں وہی تو فیٹ ہے فیزیکلی فیٹ ہوتا ہے مینٹلی فیٹ ہے تو فیزیکلی فیٹ ہے محترم مفتی احمد سید نورانی صاحب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم پر فائز فرمایا اور ہم جو ہے صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں ہمارے لئے تو اللہ تعالیٰ نے عمل کی مثال بنا کے نمونہ بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا ہم ابھی کچھ دیر پہلے جب پروگرام سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے سورہ نصہ پر اسی موضوع کے اعتباس سے تفاق سے تب یہ بتائیے کہ یہ جو ایمان باللہ ہے بندہ مومن کے اخلاق پر اور کردار پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جو تصور اسلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان کی مسجد کے اندر کی زندگی جو ہے وہ دین ہے اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسجد کے باہر کی جو زندگی ہے وہ بھی تمہارا دین ہے دین میں جہاں حج کی بات ہے روزی کی بات ہے زکاة کی بات ہے نماز کی بات ہے وہیں پر دین کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ انسان اماندار کتنا ہے دیاندار کتنا ہے ناپطول میں کمی کتا ہی تو نہیں کرتا وہاں پر دین کے یہ بھی تقاضے ہیں کہ انسان معاشرے میں لوگوں کے ساتھ معاشرتی طور پر زندگی کیسے بسر کرتا ہے بطور ہے ہمسائیہ جب وہ ہمسائیہ ہے تو کس انداز میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اساس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ فرمایا کہ بندہ تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک لوگ اس کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ ہو جائیں جب تک اس کے زبان سے اس کے ہاتھوں کے شر سے لوگ محفوظ نہ ہو جائیں اور جب بندہ ایک دین کے اندر داخل ہو جاتا ہے نا تو دین کا بنیادی طور پر فائدہ جو اس کے قدار میں پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان رواداری کا عدی ہو جاتا ہے انسان اخوت کا عدی ہو جاتا ہے اور انسان زندگی کے ہر قدم میں یہ غور و فکر لے کر چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے ہر عمل کا جائزہ لے گا اور پھر مجھے بالآخر قیامت میں اس کا سزا یا جزا دونوں صورتوں میں موازنہ ہوگا جیسا کہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کی بات ہے کہ ایک مرتبہ ان کی چونکہ عادت تھی وہ رات کو گشت فرماتے تھے لوگوں کے آوال پر جائزہ لینے کے لیے ایک مرتبہ فجر کی نماز سے پہلے گلی سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے دیا روشن ہے اور کچھ گفتگو کی آواز آ رہی ہے آپ دروازے کے ساتھ کان لگا کے کھڑے ہوگئے ایک بڑی عورت اپنی بیٹی سے مخاطب اور اس سے بات کر رہی تھی کہ بیٹا دودھ لینے والا بھی آئے گا اور آج بکری نے اس قدر دودھ نہیں دیا جو اس کی مقدار پوری کہی جا سکے تو تم دودھ میں پانی تو اس نے کہا کہ امی جان امیر المؤمنین فاروق عاظم نے منع کیا ہے تو اس نے کہا کہ فاروق عاظم کون سا دیکھ رہے ہیں تو کہنے لگی کہ فاروق عاظم نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے کاش کہ یہ عقیدہ سب کا مضبوط ہو جائے یہ ہر لمحے کے لیے ہو جائے دیکھیں ہم دنیا کے معاملات میں ہوتے ہیں نا اگر کسی کو خبر دے دی جائے کہ آپ جس روم میں بیٹھے ہیں یا جس ادارے کے اندر آپ بیٹھے ہیں آفیس میں ہیں تو یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو لوگ غلط کام نہیں کرتے لوگ کامچوری نہیں کرتے لوگ کرپشن نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ کوئی ہماری عیبوں سے آگائی حاصل کر رہے ہیں تو اگر انسان کے اندر یہ شعور جاگر ہو جائے کہ اللہ رب العالمین جللہ جلالہ کا ایک کیمرہ ہم پر ہر وقت فوکس ہے اور اللہ رب العالمین جللہ جلالہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بھی آگا ہے اور بڑی سے بڑی برائی پر بھی آگا ہے اور کل باروز قیامت اللہ رب العالمین جللہ جلالہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا تب یقین کریں کہ نظام کائنات میں کس قدر درستگی آ جائے یہی انسان اگر یہ سوچ لے کر مارکیٹ کے اندر چلا جائے تو ہماری معیشت کتنی مضبوط ہو جائے ہمارا کاروبار کس قدر بہتر ہو جائے امانت داری ہمارے اندر آ جائے مارکیٹ کے اندر بزنس کے اندر کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے نا حضور بازار میں تشریف لے گئے تو ایک تاجر گندم بیچ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اناج کو کھنگالا اور اندر سے کچھ دانے نکالے تو وہ گیلے تھے ذرا نم تھے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ اوپر کے اناج کے دانے جو تھے وہ ذرا خشک تھے آپ نے فرمایا کہ جن کو یہ اناج بیچ رہے اس کو اس کی خبر ہے تو وہ لا جواب ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیسے رسائی حاصل کرو گے یعنی کہ اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر ہم اپنا اناج بیچیں تو وہاں پر بھی دین کا عمل دخل ہے سبحان اللہ اور اگر ہم زندگی کے جس پہلوں میں چلے جائیں وہ زندگی ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جزا اور سزا کیلئے جائیں گے تو دین ہمیں ہر جگہ پر مخاطب کرتا ہے اور اس کا اثر ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے بلے شبہ ناظرین کرام ایک وقفے کا حکم ہوئے مجھے میں وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہوں موضوع بڑا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں تو زندگی پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں تشریف لاتے ہیں آپ کے خدمت میں مفتیان کرام پر جو کچھ بھی ہماری رہنمائی کریں گے وہ عرض کرتے ہیں ناظرین کرام آپ کو خوشاندیت کہیں گے روشنی سب کے لیے اور آج کا بڑا خوبصورت موضوع ہے ایمان باللہ کے سمراد انسان جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ زندگی جب گزارتا ہے تو صرف نماز روزہ زکاة حج یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو لوگوں سے اس کے معاملات ہیں ان معاملات کے لیے بھی دین نے باقاعدہ ہمیں رہنمائی فرام کیے کہ ہمیں مسلمانوں سے رشدداروں سے غرابہ سے غیر مسلموں سے سب سے کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے اور یہ جو لاعمل ہے یہی ہماری زندگی کو مدون کرتا ہے اب بات یہ ہے کہ جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں جو دین نے ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ اس لیے نہیں دی گئی ہیں کہ ہم ریبانیت اختیار کرنے ترک دنیا کرنے بلکہ دین کی تعلیمات دنیا گزارنے کے لیے ہیں اور یہ دنیا جو ہے وہ عمال کی کھیتی ہے کہ آپ دنیا گزار کے اپنے عمال کی بنیاد پر بتائیے کہ آپ نے اللہ تعالی کی رضا حاصل کی آپ نے اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کیا یا نہیں اگر کیا تو آپ سرکرو ہو جائیں گے آپ کے اپنی شخصیت آپ کے اپنی ذات اس بات کی غمازی کرتی ہے میں محترم مفتی احسن نبید نیازی صاحب سے جانا چاہوں گا سر موضوع ہمارا جو ہے وہ ایمان باللہ اور پھر اس کے سمراد تو ہمارے یہاں ایک تو صورت وہ ہے کہ اللہ تعالی پر کامل یقین انسان کا وہ ساری چیزیں نفسیاتی طور پر اخلاقی طور پر ذہن فکر سوچ ہر اعتبار سے انسان پر مرتب ہوتی ہیں جس کا تسکرائیب سے پہلے آپ فرما رہے تھے اب ایک صورت یہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالی پر ایمان تو ہے لیکن اس کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ سارے مذائب صحیح ہیں اور مذائب میں کوئی فرق نہیں ہے یہ عقیدہ کیسا ہے یہ عقیدہ فاسدہ ہے یہ عقیدہ باطلہ ہے یہ سوچ رکھنا یہ سوچ بھی باطل ہے یہ فکر بھی باطل ہے یہ رائے بھی باطل ہے اور اس کا ادھار جو ہے نہیں یہ کول کوئی دبان سے کرے وہ بھی باطل ہے قرآن مجید فرقان حمید میں شرک کے لیے کہیں زمنے میں آیا یہ قرآن مجید فرقان حمید نے سیدھا سیدھا بلکل واسشگاف الفاظ میں فرمائے بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اسے مقام پر فرمائے جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا قرآن و سنت کی روح سے یہ بات بلکل واضح ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اچھا یہ جو جملہ ہے کہ تمام مذاہب اللہ کی طرف سے یہ بات تو بلکل غلط ہے ہاں دو فرق اگر کر دیں ایک ہیں آسمانی مذاہب اور ایک ہیں غیر آسمانی مذاہب غیر آسمانی مذاہب تو چونکہ لوگوں کی اپنی اختراع ہیں لوگوں نے خود وضع کی ہیں ان کو تو کسی طور پر بھی اللہ کی طرف منصوب کرنا ٹھیک نہیں اور رہ گیا آسمانی مذاہب تو آسمانی مذاہب چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آتے ہیں تو ان پر تو ایمان لکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہماری ایمان ہماری ایمان کا حصہ ہے یہ ہاں لیکن ان میں سے جو مذاہب محرف ہو چکے اب وہ محرف ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جب سرکار علیہ السلام تشریف لائے پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں اب سرکار علیہ السلام پر ایمان لانا اسلام کے دامن میں آنا سب کے لیے ضروری ہے اب کوئی اگر اس دامن سلام میں نہیں آتا اور پچھلے کسی محرف مذہب کو اختیار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں اور وہ مواخذے سے بری نہیں اور انداللہ بھی اس کی نجات نہیں اگر اس کو دعوت پہنچ گئی سرکار علیہ السلام کی اب یہ بات ہو گئی اب ایک بنیادی بات میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ دین جو ہے وہ ایک ہی ہے شریعتوں کا اختلاف ہے دین سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک تھا حضرت آدم علیہ علیہ السلام سے لے کر حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اور رسول علیہ السلام ایک ہی پیغام لے کر آئے سب الہیات کے نبوات کے سمیات کے جتنے ہمارے عقائد ہیں یہ سب کے عقائد ایک ہی تھے عقیدے میں کوئی فرق نہیں تھا سب نے اللہ کی توحید کی بات کی ہے سب نے آسمانی کتابوں کی بات کی سب نے نبیوں رسولوں کی بات کی سب نے فرشتوں کی بات کی سب نے جنت دوزخ کی بات کی سب نے آخرت کے دن کی یوم آخرت کی قیامت کی ہشر نشر کی بات کی یعنی جو عقائد ہیں وہ سیم ہیں عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے صحیح بات ہے جیہاں فرق اس میں ہے فرق ہے عامال کے اندر جو فروئی عامال ہیں شریعت میں فرق ہے یہی وجہ ہے کہ شریعتیں الگ الگ ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی لیکن دین سب کا ایک تھا اور اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام شریعتیں چونکہ دین سب کا ایک ہے تو ان امانوں پر کوئی اگر یہ کہے کہ سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا دین ایک ہے تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے اپنے جگہ پر کہ دین سب کا ایک ہی ہے الگ الگ نہیں ہے لیکن شریعتیں چونکہ الگ الگ ہیں اور پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں سرکار عیسیت السلام کی شریعت ناسخ ہے قیامت تک سرکار کی شریعت ہی چلے گی تو حضور جانعی علیہ السلام کی شریعت پچھلی شریعتوں کے لیے ناسخ بھی ہے اور کسی ایک مخصوص قوم یا قبیلے یا خطے کے لیے نہیں ہے بلکہ آلمگیر ہے سرکار عیسیت السلام کی جو بیست ہے وہ آلمگیر ہے پورے جہان کے لیے باقی انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے وہ کسی مخصوص قوم کی طرف آئے مخصوص خطے میں آئے لیکن سرکار عیسیت السلام جب تشریف لائے ہیں آپ کا جو آفتاب تلو ہوا ہے وہ آلمگیر ہے وہ آلم تاب ہے آپ کا آفتاب آلم تاب ہے پورے آلم کو منور کرنے والا ہے جس کے زیرے لوا آدم و من سوا اس صدای سعادت پہ لاکھوں سلام جس کے زیرے نگین عرشتہ فرش ہے جس کے زیرے نگین اس کی کاہر ریاست پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سبکن کی کنجی گیا اس کی نافذ حکومت پہ اب قیامت تک آپ ہی کی حکومت ہے اللہ کی طرف سے قیامت تک آپ ہی کی شریعت چلنی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی دین کو کامل کر دیا یہ دیکھیں کہ شریعت جو ہے یہ کبھی کبھی دین شریعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اسی معنی کے اعتبار سے ہم مذاہب کہتے ہیں آسمانی مذاہب تو شریعت کے معنی میں اگر مذاہب کا لفظ بولا جائے یا دین کا لفظ بولا جائے پھر تو ٹھیک ہے الگ الگ ہیں لیکن دین اگر اپنے اصلی معنی میں ہو تو پھر دین ایک ہی ہے صرف شریعتوں کا فرق ہے اس فرق کو ملود رکھنا ضروری ہے اور باقی جو غیر آسمانی مذاہب ہیں وہ تو انسانوں کی اختیراں ہیں وہ تو ٹھیک ہیں ہی نہیں ان کو تو اللہ کی طرف منصوب کرنا ٹھیک ہی نہیں ہے باقی رہ گئی یہ بات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو مذاہب ہیں ان کے اندر اچھی اچھی باتیں تو سب نہیں کہیں ہیں دیکھیں ایک ہے کسی مذہب کے اندر کسی اچھی بات کا بیان ہونا اور ایک ہے اس پورے مذہب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا منزل من اللہ ہونا یہ دونوں باتوں میں فرق ہے باقی اچھی باتیں تو ظاہری بات ہے آپ کو ہر جگہ ہی مل لیں گی کوئی بھی شر محض نہیں ہوتا برے سے برا آدمی بھی کوئی نے کوئی اچھی بات کہہ رہا ہوتا ہے یا کوئی نے کوئی اچھی بات کر رہا ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہیں پورے نظام کی اور اسمانی مذہب اللہ کی طرف سے ہیں سرکار اسے تساندو شریعت لے کر آئے آخر تک اب یہی شریعت ہے شریعت کو ماننا سب پر لازم ہے ماشاءاللہ اچھا وہ آپ نے دین مکمل ہونے کی بات بھی فرمائی لیکن میں یہ ارس کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے نا کہ یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند فرمائے تو ذکر کو بلند فرما دیا ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے لئے انسانوں کے لئے کہا گیا ہے کہ تم درود اور سلام بھیجا کرو تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا اللہ کے ذکر کے بعد مصطفیٰ کا ذکر ہے کیوں ہے کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے حبیبِ خدا کا سبحان اللہ سبحان اللہ محترم علامہ صاحب احمد سید نورانی صاحب بات ہو گئی ایک پہلو پر مذاہب کو سب کو ایک جیسے سمجھتا اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ کو تو مانتا ہے اللہ پر تو اس کا ایمان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی کوئی شریعت نہیں ہے اللہ تعالی نے کوئی پابندیاں نہیں لگائیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں انسان کی زندگی کا یہ سفر جو ہے یہ درحقیقت اللہ رب العالمین کی طرف سفر ہے اور پھر انسان خواہ فرما بردار ہو یا نا فرمان ہو بالآخر اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور جب وہ وہاں پر جائے گا تو پھر اس کے آمال کی سزا ہوگی یا جزا ہوگی یہ بھی حساب اس کا اللہ کی بارگاہ میں ہوگا جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کہ تُو خواہی نہ خواہی اللہ کی طرف جا رہا ہے اور تُو سے ملاقات کرے گا اور پھر دوسرا مقام پر یہ فرمایا کہ تم سب نے جمع ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور پھر قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ خبر بھی دیتا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائے گا تو وہاں پر پھر آمال کی سزا جزا کی بات بھی ہوگی اگر انسان نے اچھے عمل کی ہوں گے تو انسان کو جزا ملے گی اگر برے عمل کی ہوں گے اگر برے عمل کی ہوں گے تو الٹے ہاتھ میں نام آئے عمال ہوگا اور اس کی سزا بھی ملے گی اور انہی عمال کی بنیاد پر عبدی سزا بھی ہو سکتی ہے اور عبدی جزا بھی ہو سکتی ہے جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا پھر سزا ہوگی اور سزا اور جزا عبدی بھی ہو سکتی ہے تو اس کے بعد اب سب سے بنیادی اور اہمیت کا حامل پہلو یہ ہے کہ انسان کو زندگی کیسے بسر کرنی ہے تاکہ وہ انسان اللہ کے بارگاہ میں کامیاب ہو سکے اس کا کوئی سٹرکچر کوئی لائن اپ ہے کے لیے ہاں اس کی بنیادی طور پر ایک لائن ہونی چاہیے تو اس لائن کے لیے اس پہلو کے لیے پھر اللہ رب العالمین جللہ جلالوں نے انبیاء کرام کا سلسلہ رکھا اور تسلسل کے ساتھ رکھا اب اگر یہ بات کی جائے نا کہ دیکھیں دین کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے قوانین کی حاجت نہیں ہے تو یہ ایک محض فاسد عقیدہ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین جللہ جلالوں نے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کا سلسلہ جو رکھا اس دین کے لیے وہ اظر من الشمس ہے اس پہلو کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کو رکھا ہے یہ کوئی ایک حادثاتی طور پر یہ اچانک معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک پلیننگ کے ساتھ ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو مبوض کیا تاکہ وہ دین لے کر آئیں اور یہی دین انسان کے کامیابی کا ذریعہ ہے اور قرآن حکیم کے مطابقی تو ہماری شریعت ہے یہی ہے اور اسی کو اللہ رب العالمین جلال بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے بالکل آغاز میں ذکر کیا کہ ذالک الكتاب فرمایا کہ یہ قرآن پاک اس کے لیے راہ ادایت ہے کہ جو اس دین پر اور اس سے پہلے آنے والے جتنے بھی عدیان تھے تمام پر یقین رکھتا ہو ایمان رکھتا ہو تو یہ آیت مبارکہ اور قرآن پاک کی دوسری تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ دین پر اعتقاد ضروری ہے تاکہ انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس دین پر عمل کرتے ہو کامیابی حاصل کرسکے ماشاء اللہ ناظرین کرم موضوع پھر میں ایک دفعہ آرس کرنا چاہوں گا کہ بہت خوبصورت ہے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات قرآن حکیم میں ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ میں عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت ہم تک پہنچی ہم اس شریعت پر عمل کریں اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے وہ سنتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے بس ہمیں اس کی رضا چاہیے ایک وقفہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا روشنی سب کے لئے آخری سیگمنٹ آج کے پروگرام کا آج کا موضوع ہے ایمان باللہ کے سمرات میں ساتھ تشریف فرما محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب اور محترم علامہ احمد سعید نورانی صاحب ہم آج کی اس موضوع پر بہت ساری باتیں اب تک سمجھ چکے ہیں ایک تو یہ کہ ایمان باللہ جو ہے اس کے اثرات اس کے سمرات انسان کی سوچ پر انسان کی فکر پر انسان کے اخلاق پر انسان کے کردار پر کیا ہوتے ہیں پھر یہ کہ مختلف جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام مذائب جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت نہیں ہے کوئی پابندیاں نہیں لگئے گئیں تو وہ بھی ہم نے سمجھا کہ شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور پابندیاں بھی انسان کو زندگی گزانے کا طریق بتایا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے محترم مفتی احسن نوید نیازی صاحب کہ ایک شخص وہ بھی ہے جس کا ایمان تو ہے اللہ تعالیٰ پر کہ ہم نیہ میں جو کام کر رہے ہیں ہمارے دل میں ایک خیال ذہن میں ایک خیال دل میں ایک خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا اس کا اسی لئے اچھا ہے برائی کہ پیمانہ جو اپنے سامنے مرتب کر کے رکھا لیکن اگر ایمان ہو اور عقیدہ آخرت پر یقین نہ ہو تو یہ کیسا عقیدہ ہے اگر اللہ پر ایمان کوئی بندہ رکھتا ہے اور یہ کہے کہ آخرت کو نہیں مانتا تو یہ اللہ پر ایمان وہ رکھتا ہی نہیں ہے اس پر ایمان نہیں رکھا تو آپ نے اللہ پر کیسا ایمان رکھا ما قدر اللہ حق قدری اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی تو اللہ پر ایمان کا یہ تقاضہ ہے یہ ضروری ہے کہ یوم آخرت کو مانا جائے یوم آخرت کو مانے بغیر ایمان باللہ بھی شمار نہیں ہوگا بلکہ خود وہ جو حدیث جبریل بڑی ہی مشہور حدیث ہے جس کے اندر حت جبریل علیہ نبیینہ علیہ السلام نے سرکار علیہ السلام اسلام سے پوچھا تھا انسانی شکل میں آ کر ایمان کے بارے میں مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے تو سرکار علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی والیوم الاخیری و تؤمن بالقدری خیری وشری کہ ایمان یہ ہے کہ تُو اللہ پر ایمان لہو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لہو اللہ کے کتابوں پر ایمان لہو اللہ کے رسولوں پر ایمان لہو اور یوم آخر پر ایمان لہو اور اس بات پر ایمان لہو کہ تقدیر اچھی ہو یا بری اللہ کی طرف سے ہے تو یہ چھے باتیں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ان چھے باتوں کو میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا انس کو ایمان کے ارکان ستہ کہا جاتا ہے اصول ستہ بھی کہتے ہیں ارکان ستہ بھی کہتے ہیں یہ چھے ارکان ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک اکن بھی نہ پایا جائے تو ایمان فوت ہو جائے گا ایمان متحقق نہیں ہوگا شرعن شرعن ایمان کے تحقق کے لیے ان چھے ارکان کا پایا جانا ضروری ہے تو یوم آخرت پر ایمان اس کے ارکان میں سے ہے تو اگر کوئی یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا یہ نہیں کہیں گے ہم ایمان کامل نہیں ایمان ہے ہی نہیں نفس ایمان متحقق کی نہیں ہوا ایمان کمزور نہیں ہے ہی نہیں نفس ایمان متحقی کی تب ہو کیونکہ رکن چلا گیا نا رکن فوت ہو گیا یعنی یہ اس کے روٹس ہیں روٹ اگر میں خلل آ جائے پھر تو ایمان ہی چلا جاتا ہے یعنی یہ اضافی چیزیں نہیں ہیں یہ سمرات نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ایمان کے کمال میں فرق ہے کمال میں نہیں فرق ہے نفس ایمان متحقی کی نہیں ہوا جب تک یہ امور نہ پائے جائیں اور یوم آخرت تو وہ ہے کہ آپ قرآن مجید فرغان امید کی جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ اس کی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین کے بعد دوسری الرحمن الرحیم تیسری کیا ہے تیسری آیت اس کی ہے مالک یوم دین یوم دین دین کسے کہتے ہیں جزا کو یوم جزا کا مالک آخرت کے روز کا مالک دومز ڈے کا تصور قرآن کی پہلی سورت ہی آپ کو دے رہی ہے قرآن کی پہلی سورت سے ثابت ہو رہا ہے اقید آخرت اور صرف یہ ہی نہیں بھلکہ آپ پورا قرآن مجید فرغان امید کو اٹھائیں گے آپ کو اقید توحید کے بعد سب سے زیادہ زور اقید آخرت پر ہی ملے گا ویسے تو سارے ہی اقائد قرآن میں بیان ہوئے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے توحید کے بعد سب سے زیادہ زور یوم آخرت پر ہے کیونکہ اس وقت جو لوگ مشرک تھے ایک تو شرک کرتے تھے اور دوسرا موت کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہتے تھے بس یہی زندگی ہے تو جا بجا ان کے شبہات ذکر کر کے ان کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے ان کے باطل نظریات کی بے کنی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جا بجا مختلف مثالوں سے بھی واضح فرمایا اور کوئی جو سورہ ملک ہے جو بڑی مشہوری سے پڑا جاتا ہے اکثر ہمارے ہیں آرات کو تو سورہ ملک کی جو آیت ہے دوسری آیت وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ خالق الموت والحیات علیہ بلوکم ایوکم اللہ تعالیٰ خالق الموت والحیات علیہ بلوکم ایوکم احسن عملاء دوبارہ میں نے اس لئے بڑی میرا سانس ٹوٹ گیا تھا اللہ تعالیٰ وہ برکت والا ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ جانچے تاکہ تمہیں جانچے کہ تمہیں سے کس کا عمل زیادہ اچھا ہے تو جانچنا جو ہے وہ یہ جانچ ہوگی جانچ پڑتال ہوگی کہاں جانچ پڑتال آخرت میں ہونی ہے جو قیامت کا دن ہے حشر نشر ہے جو باس بادل موت ہے وہاں پر جانچ ہونی ہے جہاں نہ حساب ہوگا کتاب ہوگا وزن عمال ہوگا پھر اس کے بعد نام عمال پاس ہوگا ہے تو دائیں ہاتھ میں ہے پاس نہیں ہوگا تو نام عمال بائیں ہاتھ میں ہے یہ پیچھے سے جو نام عمال لے جائے گا تو اس کا تصور قرآن مجید فرقان حمید میں تو جاہ بجا ہے تو قرآن پہ ایمان رکھنے والا احادیث پہ ایمان رکھنے والا اللہ پہ ایمان رکھنے والا تو یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ آخرت پہ ایمان کے معاملے میں کوئی جھول ہے کوئی لچک ہے اپنے لینے کسی دوسرے کے لیے بھی کوئی لچک کا تصور بھی نہیں ہے اللہ پہ ایمان کے لوازم میں سے یہ ہے کہ یوم آخرت پہ ایمان رکھا جائے ماشاءاللہ ویسے بھی دا ثبت تشید ثبت بجمیل لوازمی قائدہ ہے جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے اپنے تمام لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے تو اس کے لوازم میں اگر الگ سے تصریح نہ بھی ہوتی تو لوازم میں شامل ہے اس پہ ایمان رکھنے لادے میں ماشاءاللہ ہمارے ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدرت ہے اس کی طاقت ہے تمام کائنات پر ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کے قدرت ہے اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے ہماری مرضی کچھ نہیں ہمارے اختیار کچھ نہیں جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا وہ ہمارے اختیار ہے باقی ہمارے اختیار کچھ نہیں جو ہوا وہ ہماری تقدیر ہے اور تقدیر کا مالک اللہ تعالی ہے یہ ہمارا ایمان اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ جو تقدیر ہے اس پر ایمان ان کا نہیں ہے اس پر ان کا ایمان نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی نظبت سے قرآن پاک کی نظبت سے یہ بات سمجھا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جیسے ایمان کے بنیادی ارکانوں میں سے دوسری چیزیں ہیں تو اس کے اندر بنیادی ارکان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بندہ اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کا اور تقدیر اصل میں یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور انسان جو بھی عمل کرتا ہے یا جو کرے گا وہ اللہ رب العالمین کے علم ازلی کے اندر داخل ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جلال جلالونی سوالے سے ارشاد فرمایا کہ بشک ہم نے ہر چیز کو ایک مقصوص مقدار کے ساتھ بیدا فرمایا اور پھر ان اللہ علا کل شہن قدیر کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین جلال جلالونی اس بات کی طرف اشارہ کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے منکرین کے بارے میں جو روایت ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ ہر امت کے اندر مجوسی ہوتے ہیں اور میری امت کے اندر مجوسی وہ ہے جو تقدیر کا انکار کرے گا اور پھر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ اگر تمہیں مل جائیں جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں تو فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی آیادت بالکل نہیں کرنا جب وہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت نہیں کرنا تو گویا کہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے منکر کے ساتھ سخت انداز میں پیش آنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکارٹ بھی کیا جائے اور ان کے ساتھ ہر قسم کے تعلق کو قطع کر دیا جائے جیبا جیسے اللہ سے تعلق میں رکھا اس سے ہمارا کہتا ہے وہ بنیادی جو ارکان تھا نا دین کا اس سے منکر ہو گیا اپنے ایمان کے بنیادی رکوع سے منکر ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین بھی اس پر لانت فرماتا ہے اور میں نے بھی اس پر لانت فرمائی اور پھر آگے ایک جملہ تنبیہ کا ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نبی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے یعنی کہ جو ہم نے لانت کی ہے پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لانت کی جس نے تقدیر کا انکار کیا اور آگے چل کر فرمایا کہ اس پر لانت کی جو ماں باپ کا مخالف ہوا والدین کی نافرمانی کی اور اس پر لانت فرمائی جو اللہ رب العالمین کے کتاب کا منکر ہوا اور اس پر لانت فرمائی جو اللہ رب العالمین کے حبیب کی آل کے متعلق ان چیزوں کو حلال تصور کرے جن کو اللہ رب العالمین نے حرام طرح دیا تو یہاں پر بھی تقدیر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت پیغام دیا تو اس لئے تقدیر اللہ رب العالمین کی طرف سے اور یہ ہمارے ایمان کے بنیادی عرقین میں سے ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ محترم علامہ احمد سید نورانی صاحب محترم گفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب اور ناظرین اکرام آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور ہم نے آج بات کی ہے اپنی زندگی کے سب سے اہم جزو کے حوالے سے یعنی ہماری ذات میں ہماری کردار میں ہمارے آخلاق میں اگر سب سے اہم کوئی جزو ہے جو ہماری شخصیت کو اور ہماری کردار کو بناتا ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے جو ہمارا ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی تعلیمات اور ان کی شریعت پر ہے یاد رکھیے کہ ہماری زندگی کا یہی اساسہ ہے اور اس اساسے کے ساتھ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو سرکرو ہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ